تو ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسْلَمُ قَرَعَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا ہو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا ہو اور آج یہ بزرگ لوگ جن کے ابھی میں بات کر رہا تھا کیسے کیسے اپنے بزرگوں کے قصے سناتے کہ فلا صاحب ایک ہی رات میں کتنی بار قرآن ختم کر رہے تھے چالیس بار قرآن ختم کر رہے تھے یہ کیا بھئی یہ اتبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ایک رات میں قرآن ختم نہیں کیا آپ کیسے کر رہے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایتیں ملتی ہیں کہ وہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے لیکن ان میں سے کوئی روایت ہمارے مطالعے میں صحیح سنت سے ثابت نہیں اس پر میرا ایک مضمون آرٹیکل بھی ہے جو ہماری میگزیر میں چھپ چکا ہے کہ کوئی بھی روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیا ہو اور یہ تو میں صحیح مسلم کے حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ تو صحیح مسلم کے حدیث ہیں کہ ہم آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی رات میں پورا قرآن ختم کیا ہو اور آگے ہے وَلَا صَلَّ لَيْلَةً إِلَى الصُبْح اور نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو یعنی عشاء کے بات سے لے کر فجر کی نماز تک یعنی فل رات پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو نہیں پتا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے بھی تھے سوتے بھی تھے نماز بھی پڑھتے تھے یعنی کہ پوری رات نماز پڑھتے رہے اور آگے ہیں وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمْضَان اور رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینی کا مکمل روزہ نہیں رکھا اور رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینی کا مکمل روزہ نہیں رکھا